علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مذہر فرید کو سبسکرائب کریں حوال یہ کہ کوئی آدمی کسی میک میں کے اندر کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرتا ہے اور وہ اپنی ملازمت پر جائے بغیر اپنی تنخواہ وصول کرتا ہے اسے اوپر والے فیسر کہتے کہ تمہارے لئے کوئی ڈیوٹی نہیں تم بس آ جائے کرو کبھی کبھی بس اپنا یہاں حاضری لگوائی اور واپس جاؤ لیکن تمہارے ذمہ یہ کہ تم نے آفیس کا خرچہ پی کرنا ہے ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ لے کے دینے ہیں یعنی کچھ پیسے دینے ہیں تو وہ شخص اپنے افیسرز کے ساتھ جو ہے ملی بغت کر کے کوئی ساز باز کر کے اپنی ڈیوٹی پی نہیں جاتا اور اپنی تنخواہ اپنی سیلری جو ہے پر آپ پر حاصل کرتا ہے تو کیا ایسے شخص کی تنخواہ کا حاصل کرنا یہ جائز ہے یا نجائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کا کام کرنا وہ چیز سرکاری میکمہ میں ہو یا پرائیوٹ میکمہ کے اندر ہو اپنے افیسرز کے ساتھ ساز باز کر کے ڈیوٹی پی نہ جانا اور تنخواہ حصول کرنا انہوں نے کچھ خرچہ پی کر دینا یہ دونوں ہی نجائز ہیں کیونکہ وہ شخص ان افیسر کا ان بڑے جو اوپر والے لوگ ہیں ان کا ملازم نہیں بلکہ وہ گورمنٹ یا کمپنی کا ڈریک ملازم ہے تو لہٰذا وہ بندے اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ اپنے سے جونئور کو یہ سہولت دے دیں یا اسے ریعت دے دیں بلکہ اسے اپنی کمپنی کے ہیڈ کے ساتھ یا جو میکمہ ہوگا سرکاری گورمنٹ جو اس کو پر ہے اس سے اجازت لینی پڑے گی اگر افیسر اس کو کسی روپے پیسے کے بدلے میں اجازت دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ جائے اپنا پورا ٹائم دے اور اس ٹائم کے بدلے پھر وہ گورمنٹ سے اپنی تنخواہ وصول کرے تو پھر اس کے لئے درست ہے ورنہ درست نہیں ہے کیونکہ جو اجارہ یا جو نوکری ہوتی اس کی دو صورتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ یا تو کسی وقت کے بدلے میں انسان پیسے لیتا ہے کہ وہ اس نے اتنا وقت وہاں گزارنا ہوتا ہے مثال کے طور پر یا چوکی دار ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے گارڈ ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے وہاں اور وہ اپنا ٹائم وہاں گزارتا ہے کوئی بظاہر اور عمل نہیں کرتا اس نے اپنا اتھیار پکڑا ہویا گن پکڑی وہاں بیٹھا رہتا ہے یا اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہوتا ہے جو جا کے مزدوری کرتا ہے یا کوئی دفتر ہوتا اس کے اندر وہ لکھت پڑت کا کام کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں کے بدلے میں انسان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے تو جو شخص اس طرح کرے گا کہ وہ نہ دفتر میں جائے نہ میکمے میں جائے گھر میں بیٹھ رہے وہ نہ وقت دے رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی کام اور محنت کر رہا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے تو یہ دونوں صورتوں سے ہی خالی بنتا ہے تو لہٰذا ایسے شخص کا پیسے تنخواہ لینا یہ بھی نجائز اور اس کا پھر اپنے سینئر کو پیسے دینا نہ دفتر کے خرچے کے نام پر ہو ٹپ کے نام پر ہو یا کسی بھی اور ضرورت یا صورت کے نام پر ہو یہ بھی ان کا حاصل کرنا بھی نجائز اور دینے والے کا دینا بھی نجائز تو لہٰذا ایسی سرکاری محکمے ہو یا پرائیویٹ ہو انسان کو اپنے وقت یا اپنی محنت کا سرح حاصل کرنا چاہیے نہ کہ چور بزاری اور حرام خوری کا کام انسان کو کرنا چاہیے